السلام علیکم سٹوڈن سٹوڈن آج ہم فنکشنل انیلسیز کے اندر لینئر اپریٹر کو ڈسکس کریں گے اس سے پریویس لیکچر کے اندر سٹوڈن ہم نے آپ سے نوم سپیس سے لیٹر جو امپورٹنٹ قویسن تھے وہ آپ سے شیئر کیے تھے آج کے لیکچر کے اندر سٹوڈن ہم آپ سے لینئر اپریٹر سے لیٹر جو امپورٹنٹ قویسن ہیں جو کمپیٹیٹیو اگزیم اور انٹرویو میں موسٹی پوچھا جاتے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے ان قویسن کے اندر سٹوڈن آپ کو کوئی بھی قویسن ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر سٹوڈن پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے پریویس لیکچرز ہیں انٹرویو سے لیٹر جو آپ سے قویسن شیئر کیے ان میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے یا پھر جو ابھی ہماری نیکس لیکچرز آ رہے ہیں ان میں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر سٹوڈن آپ پوچھ سکتے ہیں جسا ہمیں اس قویسن کی سمجھ نہیں آ رہے ہیں ان قویسن کو شیئر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو امپورٹنٹ قویسن ہیں وہ کون کون سے ہیں تاکہ آپ وہ تیار کر سکیں ان قویسن کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈر ہم لینئر اپریٹر سے اور اس میں مرے پر فرسٹ جو قویسن ہے وہ کیا ہے دیفائن نا ٹاپولوجیکل لینئر سپیس دیفائن نا ٹاپولوجیکل لینئر سپیس کو ڈیفائن کریں اس کے بعد گف سم اگزیمپل آف ٹاپولوجیکل لینئر سپیس ٹاپولوجیکل لینئر سپیس کی ایسامپل سیں اس کے بعد نا ٹا ہی دیفائن 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 کریں دیفائن دا انیورس آف لینئر اپریٹر انیورس آف لینئر اپریٹر کو ڈیفائن کریں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس تو رن دے ایک ہمارے پاس تی ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایس ہے جو کہ لینئر بھی ہیں اور اس کے ساتھ بائیچکٹی بھی ہیں تو ان کا پروٹیکٹ کیا لینئر ہوگا یا نون لینئر ہوگا وہ آپ نے بتانے ہیں سٹوڈن اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس تی این ایس آلینئر این بائیچکٹی تو دین ایس تی ہول انورس اس ایکوال ٹی انورس ایس انورس اس آلینئر اپریٹر اگر ہمارے پاس ایک لینئر اور بائیچکٹی اپریٹر ہیں تو دین ایس تی ہول کا انورس جو ہے جو کہ ایکوال ہوتا ہے ٹی انورس ایس انورس کیا وہ بھی لینئر ہوگا یہ آپ نے بتانے ہیں سٹوڈن اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک لینئر اپریٹر ٹی فرم این سے ایم کے اوپر بھی بائیچکٹی و لینئر اپریٹر تو دین ٹی انورس اگزیسٹ جو ہمارے پاس اپریٹر اس کا انورس جو ہے وہ اگزیسٹ کرے گا یہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر ہمارے لیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اپریٹر ہے جو کہ N سے M کے اوپر ڈیفائن کیا گیا ہے جو کہ ہمارے پاس ایک سرجیکٹیو لینئر اپریٹر ہے تو دین اس اپریٹر کا تی اینورس اگزسٹ کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس ایکس زیرو ہوگا یا پھر تی زیرو ہوگا یہ آپ نے اسٹوڈنٹ بتانا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیٹ ٹی فروم N سے M بھی ایک سرجیکٹیو لینئر اپریٹر اس سرجیکٹیو لینئر اپریٹر تو دین اسٹوڈنٹ بتانا ہے اسٹوڈنٹ بتانا ہے جو کہ اگر ہم لٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اپریٹر دیا گیا ہے جو کہ N سے M کے اوپر ڈیفائن کیا گیا ہے جو کہ سرجیکٹیو لینئر اپریٹر ہے اگر ہمارے پاس دی ایک بائیچیکٹیو اور اس کی ڈیمنشن N کی جو ڈیمنشن ن جو اس کی ڈیمنشن اگر سمار N ہے تو دین کیا ہمارے پاس M کی ڈیمنشن کیا ہوگی سٹوڈنٹ یہ آپ نے بتانا ہے سٹوڈنٹ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس the linear operator map linearly dependent set in norm space capital N to dash set اس میں سٹھوڑا آپ نے بتانا ہے کہ linear operator map کارہا ہے جو کہ linearly dependent set in norm space to dash set وہ linearly dependent set پر map کرے گا یا پھر linearly independent map set پر map کرے گا اس کے بعد next define the null space of linear operator null space کو define کریں اور linear operator اس کے بعد next ہے ہمارے پاس student is the kernel T a subspace of N kernel T جو ہے وہ ایک subspace ہے N اب N ہمارے پاس کیا ہے N ابھی ہم نے پیچھے define کیا ہے operator where T from N سے M be a linear operator and capital N اور M are topological linear spaces it means that کہ اگر ہم ایک operator define کر رہے ہیں T جو کہ N سے M کے اوپر define کر رہے ہیں اور where N اور M جو ہے مارے پاس دو topological linear spaces ہیں اب یہاں پر kernel T جو ہے وہ کیا subspace ہوگا کس کی N کی یہ آپ نے بتانا ہے student define the continuous linear operator continuous linear operator کو define کریں define the boundary linear operator boundary linear operator کو define کریں is there any relation between the bounded and continuous linear operator ہمارے پاس کوئی ایسا relation ہے جو bounded اور linear bounded and continuous کے درمیان میں کوئی ایسا relation ہے یہ آپ نے بتانا ہے state the relation between the continuous and bounded linear operator ان کے درمیان میں کونسا relation ہے وہ آپ نے بتانا ہے next question کے اندر اس کے بعد next time ہمارے پاس a linear operator T from N سے M is said to be continuous on M if it is continuous at dash point of N it means that student کے ایک linear operator T جو N سے M کیوں پر define کیا گیا ہے اس کو ہم continuous operator کا نام دیتے ہیں if it is continuous اگر یہ continuous ہو اس کے one point پر single point continuous اور two point پر continuous ہو یا پھر اس کے ہر point پر continuous ہو یہ آپ نے بتا آیا student اس کے بعد define the boundary linear operator کو define کریں repeat our equation define the boundary linear operator اس کے بعد next time give an equivalent definition of boundary linear operator اس کے equivalent definition de boundary linear operator کی اس کے بعد next day a linear operator T from N سے M is said to be bounded if and only if norm of T mod of norm of T is bounded infinite یہ آپ نے student بتانا give some example of bounded linear operator bounded linear operator کچھ example is کے بعد next ہمارے پاس student what is the notation of the space of all bounded linear operator bounded linear operator کے لئے کون سی ہم notation use کرتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس the space B of N comma M of all bounded hence continuous linear operator from N سے M is dash under the norm defined by norm is equal to supremum into norm of T of X where norm of X is equal to 1 تو یہاں پر student نے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس space B of N comma M یہ space کیا ہے یہ basically ہمارے پاس کیا ہے bounded سپیس ہے یہ دیفائن کی گی N سے M کے اوپر under the norm جب ہم نے آپ بتائی ہے سپری امم کے under میں تو یہ بتانا ہے کہ یہ مارے پاس نوم سپیس ہے بنانس سپیس ہے یا پھر کمپلیٹ سپیس ہے اس کے بعد نیکس ٹیم مارے پاس if M is بنانس then then B is dash under the norm defined by supreme جب میں نے آپ شیئر کی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی بنانس سپیس ہوگی نوم سپیس ہوگی complete سپیس ہوگی یہ پیچھے question کے اندر جو آپ سے سپیس دیفائن ڈسکس کی ہوئی ہے اس کو پوچھ رہا ہے کہ اس norm کے اندر ہمارے پاس if وہ ہی سپیس ہم دی کی دوبارہ سے پھر next question کے اندر if B is banan space under the norm define جو بھی ہم نے define کی تھی norm اس کے اندر میں then m is banan space non space complete space یہ آپ نے سٹوڑن بتانا ہے what is the restriction and extension of linear operators extraction and extension of linear operator کیا ہے اس کے بعد next time ہمار پاس the restriction of linear operator is dash linear it means that restriction of linear operator جو ہوتی وہ میرشا کیا linear ہوتی ہے not always linear not always یا پھر not یہ اب نے بتانا سٹوڑن اس کے بعد define extension of linear operator extension of linear operator کو define کریں اس کے بار define the continuous linear functional continuous linear function کو define a linear functional f from n سے capital f is said to be continuous on m if f is continuous at dash point of n یہ same جو بھی ہم نے پیچھ linear operator سے related question discuss کیا تھا same وہ ہی ہے ہم بتا ہے سٹورنٹ جب ہم linear functional کی بات کرتے ہیں تو ہم just field change کر دیتے یعنی جو ہماری m lے رہے تھے وہ f لے ہیں field لے رہے ہیں یعنی وہ same question ہو ہی ہے اب ہم بتانا کہ continues ہو گا single one point پر two point پر یا every point پر اسی طرح define boundary linear functional is define norm of linear functional linear functional define the norm of boundary linear functional boundary linear function norm define next time let f from f to f be a linear function then f is dash if and only if the kernel f is closed in end یہ ہمارے پاس continuous ہوگا boundary ہوگا یا پھر closed ہوگا right یعنی small f جو ہے وہ close ہوگا if and only if its kernel is closed تو یہ آپ نے بتانا کہ جو small f ہے یہ مارے پاس close ہوگا continuous ہوگا یا پھر boundary ہوگا یہ آپ نے بتانا student اس کے بعد next time ہمارے پاس let small f from n سے capital f be the linear function then f is continuous on n if and only if it is bounded close and linear is اس کے بعد next time ہمارے پاس to define the kernel of linear functional kernel of linear functional کو define کریں اس کے بعد next ہمارے پاس what is the core dimension core dimension کیا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس for any linear functional small f from n سے capital f the core dimension of kernel f is 1 0 2 یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس linear functional لیتے ہیں جو کہ f from n سے capital f کے اوپر ہے اس کی core dimension of kernel kernel of f کی core dimension وہ کیا ہوگی وہ آپ نے بتانا سٹوڈ اس کے بعد any two non trivial linear functional f1 f2 with same null space are linear equal or proportional اس کے بعد ہے define hyper plane hyper plane کو define کریں children define an equivalent definition of hyper plane equivalent definition دیں hyper planes کی اس کے بعد define algebraic dual space and dual space dual space of a norm space is dash binance space complete space uncomplete space what is the strong topology اس کے بعد next define the asymmetric asymmetric ko define کر ہیں اس کے بعد let n be n dimensional norm space then its dual n star also is the dimension it means that if n n dimension norm space first dual dimension n minus 1 or n plus 1 define the second dual second dual space ko define define the reflexive norm space reflexive norm space ko define keren اس کے بعد next time our student of a nine dimensional norm space is also morphic to its second dual space hence every such space is reflexive complete bana space اس کے بعد next time give some example of dual space dual space space example give some example of reflexive space reflexive space example give an counter example of reflexive space reflexive space counter example what are the conjugate exponent conjugate exponent کیا dual dual of c not کیا dual space of c کیا ہے یہ آپ نے بتانی what are is when a functional will be finite a functional kub finite ہوتا ہے define the convex functional on real spaces convex functional on real space for define current give an example of convex functional example then next state the hananbanan theorem for real spaces next define the complex functional on complex spaces state the hananbanan theorem for complex spaces state the hananbanan theorem for norm spaces give example of hyper planes hyper plane example is any close up space of reflexive space is reflexive is is any reflexive norm space complete یہ اپنے بتانا student اس کے بعد next time ہمارے پاس a norm space n is separable if its dash is separable first dual space dual of first second dual space اس کے بعد conjugate یہ اپنے بتانا student اس کے بعد next time ہمارے پاس student every functional every linear functional defined on the finite dimension space is bounded and hence continuous complete or linear right یہ student question ہے جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر linear functional جو ہوتا ہے جو کہ every linear function defined on a finite dimensional norm space finite dimension norm space کے وہ define کیا گیا ہے یہ boundary ہے اور hence اس boundary کے ساتھ یہ continuous بھی ہوگا complete بھی ہوگا یا linear ہوگا یہ student آپ نے متعانا تھا اس question میں یہ student linear operator سے related question تھے جو آپ سے share کیا ان questions کے اندر student آپ کوئی بھی question ہے کوئی بھی doubt ہے تو آپ comment section کے اندر student پوچھ سکتے ہیں next lecture کے اندر student ہم functional analysis کے کسی نئے topic کے اوپر بات کریں گے so thank very much for watching this video